ہر زمانے میں ہم کو مجددین کے ظہور کی خوشقبری سے سرفراز فرمائے اور دلالسلام ہو آپ کی آل پر جو ہدایت کرنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں زوجہدہ کی دو جلدوں کی تدریس نے میری آنکھوں کو ہنڈک بخشی اور تیسری جلد کی حسولیابی میرے لیے قصد خلق علی انشاءالنسدر کا موجب ثابت ہو رہی ہے جو حقیقت میں صحیح ترین حدیثوں کا ممبع ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایک ایسا بہر زکار حاصل ہو گیا جو میرے لیے بلکل کافی ہے احناف کے لیے واضح حجت ہے جہالت اور تنخیق کی بیماریوں کے لیے خانون ہے اور بعض فوائد ناشر نے تعریف کتاب میں واضح کر دیئے ہیں اس سے آگاہی مطالعے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے جبکہ پڑھنے والا ہمیں تنگوش بن کر خلب حاضر کے ساتھ مطالعہ کرے بے شرط ہے کہ انصاف پیش نظر ہو اللہ تعالیٰ مولف کو اور اس کتاب کی تباعت و اشاعت کرنے میں مدد کرنے والوں کو جزائے خیر مرمت فرمائے ملک شام کے مہدیس عظیم فازل جلی مولانا عبد الفتہ اور غدہ رحمت اللہ علیہ نے ذوہت المصابی کے سلسلے میں اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا وہ یہ ہیں بات سلامی مصنون بازے ہو اللہ عبد الفتہ نے اس ساتھ فریضہ حج کی ادائی کی توفیق عطا فرما کر مجھ پر احسان عظیم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان مانفتوں سے بحرور ہونے کا موقع نصیب فرمایا جو اس رکن عظیم یا نبیت اللہ کی حاضری پر منحصر ہیں ان گراہ خدر منفتوں میں سے میرے لئے ایک منفت یہ ہے کہ مجھے یہاں حضرت والا کی تصنیف مزیدات المصابی کے جلد اول دستیاب ہوئی جس کی وجہ سے میری بسارت اور بصیرت دونوں روشن ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر پر اسلام اور حضرات احناف کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے ان بڑے بڑے مہدیس حضرات نے اس بات کو واضح کیا کہ حضرت مہدیس دکن کی یہ کابش زمانے کی ضرورت تھی اور ان یہ تصریح علم حدیث شریف میں احناف کے مسائل کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لئے ایک شاندار اضافہ ہے یہ تحریر حضرت مہدیس دکن رحمت اللہ علیہ کی عظیم کتاب جزائر المصابی کی اہمیت ضرورت کو بیان کرتی ہے اس میں باضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کی تعلیف کا مقصد فخہ حنفی کی بنیاد پر خائم احادیث شریفہ ایک جگہ جمع کرنا تھا تاکہ علماء اور عوام دونوں کو شرعی مسائل کے دلائل تک آسانی سے رسائی حاصل ہوئی زوات المصابی کی اہمیت حضرت مہدیس دکن رحمت اللہ علیہ کی علمی قدمات بہت عظیم ہیں خاص طور پر آپ کی کتاب زوات المصابی کو فخہ حنفی کی حمایت اور احادیث کی جامعیت کے لحاظ سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے ایک فاضل الدین نے فرمایا کہ اس کتاب کی اصل اہمیت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوگی کیونکہ حضرت امام مہدی فخہ حنفی کے مطابق اشتہات کریں گے زوات المصابی پانچ جلدوں میں بیانوں کتابوں اور سات سو تئیس ابواہ پر مشتمل ہے اور اس میں احادیث شریفہ کے مختلف دخائر سے استفادہ کیا گیا ہے جن میں سیاستہ کے علاوہ دیگر قدب حدیث بشریفی شامل ہیں جیسے مسند امام آزم مطایمہ مالک مطایمہ محمد مسند امام احمد بغیرہ شرح حدیث شریف میں حضرت محضید دکان رحمت اللہ علیہ کا انتیاز زعاد المصابی کے علاوہ آپ کی دیگر تصانیف میں احادیث شریفہ کسرس سے مذکور ہیں حدیث شریف ذکر فرما کر آپ نے اس کی حضم موقع اور ضرورت کے مطابع مختصر تفصیلی تشریف فرمائی مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں اس حدیث شریف کی تشریف حضرت محضید دکان حضرت فرماتے ہیں کہ مردار خود کا قوابی ہے اور کتہ بھی کہ دنیا کے طالب کی مثال کتے سے کیوں دیگئی حضرت عفض العرب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلی مثال اشارت فرمائی ہے یہ تشریف حضرت محضید نے فرمائی ہے اس حدیث شریف کے بارے پہلا ہے اس لیے کہ کتہ اپنی دنیا اپنی دنیا شریک ہونے نہیں دیتا برخلاف اس کے کووہ جو مردار پائے گا غل بچا کر دوسروں کو بھی بلائے گا اس لیے کووہ دنیا دار کی مثال نہیں ہے دوسرا آئے کتے میں یہ ہے کہ ظالم اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا جاتا ہے دوسرے کتے کا گوشت نہیں کھاتا دنیا دار بھی مثل کتے کے ہے ایک کو دوسرا کھا جاتا ہے تیسرا آئے کتے میں یہ ہے کہ ایک کتہ دوسرے کتے کے مرنے سے عبرت نہیں لیتا برخلاف ایک کووہ دوسرے کووے کو مردہ دیکھ کر بے حد رنج کرتا ہے اور غلغ اپڑا مچاتا ہے ایک کووے کی موت سے اس کی پوری خوم کو عبرت ہوتی ہے کتہ اس کے برخلاف ہے اس کو ذراسی بھی عبرت نہیں ہوتی کتے کی طرح دنیا داروں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ کچھی کی موت سے عبرت نہیں لیتے ایک دنیا دار مرتا ہے تو دوسرا اس کا مال لینے کی خوشی میں بھولا نہیں سماتا چوتہ اے کتے میں یہ ہے کہ رات کو بھی مردار کے پاس نہیں ہٹ رات دن مردار ہی کے پاس پڑا رہتا ہے برخلاف اس کے کوہ رات کو مردار کے پاس سے ہٹ جاتا ہے دنیا دار بھی مردار کے پاس پڑا رہتا ہے ہر بغ اسی کا ذکر اسی کی فکر اسی کا حساب اقتاب اس کے سامنے رہتا ہے پانچوہ آئیب کتے میں یہ ہے کہ مردار جانور کا گوش کھا کر ہڈیاں تک چبا جاتا ہے کوہ صرف نرم گوش پر ہی اقتفا کرتا ہڈیاں نہیں کھاتا دنیا دار بھی کتے کی طرح گوش بھی کھا جاتا ہے پھر ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے مثلا سوت خور دنیا دار ساری جائدہ دے کر بھی کھانے پکانے کے برطن کپڑے وغیرہ تک خور کروا لیتا ہے سب کچھ کھا جاتا ہے بیچارے مقروض کی ہڈی تک کا پتا نہیں چلتا اگرچہ کوہ اور کتہ دونوں مردار اور ہیں اور دنیدار کی مثال کتے پر واضح آتی ہے حضرت مہدستقین کی جانب کی گئی حدیث پاک کی یہ شرح شرح حدیث کی بہترین مثال ہیں جس سے علم حدیث اور شرح حدیث میں آپ کا کمال اور آپ کی بلند پائے کی ظاہر ہوتی ہے فق و افتا میں حضرت مہدستقین رحمت اللہ علیہ نے مسجد علی آغا حسین علم میں فق افتا کے لئے دفتر خائم کیا تھا جہاں ہندوستان کے متعدد علاقوں سے مختلف موضوعات پر سوالات بھیجے جاتے تھے بیتر خاص پیچیدہ فقہی مسائل پوچھے جاتے تھے حضرت مہدستقین احمد اللہ علیہ نے اپنے خلم سے فتوہ جاری فرماتے ہوئے دستخط سبت فرماتے چنانچہ ہمارے گھر میں حضرت دادجان قبلہ رحمت اللہ علیہ کے خلم سے سادر فتوہ کا ریکارٹ موجود ہے اور قبلہ کے فتوہ کا ایک حلم نسخہ تیرہ سو تیس ہجری کا ہے اس میں کئی فتوہ مرغوم ہیں یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی جام نظامیہ میں باخ عائدہ دار الافتا کا خیام عمل میں نہیں آیا تھا اس وقت حضرت دادجان قبلہ کی عمر شریف صرف اکتیس سال ہوتی ہے آپ کے فتوہ دیکھنے سے علم فق میں آپ کی مہارت اور فن افتا میں آپ کی گہرائی معلوم ہوتی ہے ایک فتوے کی عبارت محضہ فرمائیے کسی نے یہ بھیجا تھا کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع مبین اس مسئلے میں فاطمہ ہندہ سے کہی کہ قرآن شریف کیوں نہیں پڑتی اور فق کیوں نہیں پڑتی اور نماز فرض ہے کیوں نہیں پڑتی ہندہ مذکورہ کہی میں سب پڑھوں گی میں نماز نہیں پڑھوں گی پس اس صورت میں شرعن ہندہ پر کیا حکم ہے اور اس کے نکاح کی کیا قیفیت ہے الجواب میں نماز نہیں پڑتی یہ جملہ کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے یعنی میں نماز نہیں پڑتی اس لیے کہ میں پڑھ چکی ہوں یعنی یہ مراد ہے کہ میں تمہارے حکم سے نہیں پڑتی تمہارے سے بہتر یعنی اللہ تعالی کا حکم ہو چکا ہے پس وہی بس ہے ان احتمالات سے کافر نہیں ہوگی یا یہ مراد ہے کہ میں نماز نہیں پڑتی اس لیے کہ میرے پر واجب نہیں ہے میرے کو نماز کا حکم نہیں تو کافر ہوگی لیکن ہم اس خاص مسئلے میں ہندہ کی تخریر پر نظر ڈالتے ہیں تو جانیب کفر راجع معلوم ہوتا ہے اس لیے ہندہ کو چاہیے کہ توبہ اور اس استغفار کے بعد نماز پر مدعومت کرے اور تعجید نکاہ بھی ہونا چاہیے واللہ عالم بس سواب عبو الحسنات سید عبداللہ قانللہ حد قبلہ کا فتن نویسی میں فتوہ نویسی میں بلند خام ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فتوہ نویسی میں کمال درجے کی احتیاط ملوز رکھنا چاہیے جب بندے مومن سے کوئی کلمہ سادر ہو تو مفتی اس پر حکم لگانے میں جلد بازی نہ کرے بلکہ اس کے کتنے معانی اور احتمالات ہو سکتے ہیں اس پر نظر کر کے آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھ کر فتوہ سادر کرے حضرت محمد اللہ علم اور روحانیت کے میدان میں ایک شہ سوار اور امت کے لئے عظیم رہنما ہیں آپ کی کتابیں موائز اور فتاوہ سے خاص اوان سبھی فیضیاب ہوئے اور ہو رہے ہیں آپ کی تعلیمات اور علم خزانے آج بھی